جو کسن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کٹن کو کب پہلے دفعہ نہلائیں میرا کٹن ایک ماہ کا ہے یا ڈیڑھ ماہ کا ہے ہم بات کریں کہ آپ لوگوں نے اپنی کیٹ کو کب کب نہیں نہلانا کچھ ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں جس کے اندر نہلانا اسلام علیکم میرے نام ہے ساتھ اور امید اس وقت لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھا کہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کٹن کو یا کیٹ کو کب کب نہلانا چاہیے اور کب کب نہیں نہلانا چاہیے آپ لوگ اکثر ایسی جگہاں پر غلطی کر دیتے ہیں نہلا کے جس کی وجہ سے کیٹ یہاں تو بیمار ہو جاتی ہیں یہاں سٹریس میں آجاتی ہیں یہاں کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتی ہے تو ان غلطیوں کو جو ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں تو ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھیں کہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو سجیسٹ کر دوں گا کہ میرے چینل آزمی سبسکرائب کرنے 30,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں جلدی جلدی سے کمپلیٹ کروا دیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں گا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تقریبا وہ دو سال پرانی ویڈیو جسکہ میں نے کیٹن کو نہلانیا بتایا تھا کس طرح نہلانیا جاتا ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی ویڈیو لیکن آپ لوگ کی ہیلپ لازمی ہو جائے گی تو سب سے پہلے جو کرسن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیٹن کو کب پہلے دفعہ نہلائیں میرا کیٹن ایک مارک ہے یا دیڑھ مارک ہے اس کو پہلے دفعہ کب نہلائیں میں رکمینٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ کا جب کیٹن 50 دے سے ابو ہو جائے ہیں 2 منت سے ابو ہو جائے اب آپ اس کو پہلے دفعہ نہلائیں وہ زیادہ رسک فری ہوگا اگر آپ اس کو پہلے نہلاتے ہیں اور کیونکہ نہلانے کے بعد جو کیٹس ہیں نورملی بہت بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہیں وہ اکثر ایک آدھے دن تک سوتی ہی رہتی ہیں اور کھانا بھی بہت کم کر دیتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ رسک نہ لیں کیٹن کو نہلانے کا کیونکہ کچھ لوگوں کو نہلانے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا نہیں آئیڈیا ہوتا تھنڈے پانی سے ہیں گرم پانی سے ہیں ان چیزوں کا نئی آئیڈیا ہوتا تو وہ نہلاریتے ہیں اور کیٹن جو ہے اس سے بیمار پڑ جاتا ہے اور کیٹن کا بیمار ہونا بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اس کی چھوٹی ایج کے اندر تو کوشش کریں کہ جب وہ دو ماہ سے باف کا ہو جائے تب آپ اس کو نہلائیں تو اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگوں نے اپنی کیٹ کو کب کب نہیں نہلانا کچھ ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں جس کے اندر نہلانا جو ہے وہ کوئی نو کی پروبلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے اب پہلی سیچویشن ہے کہ پریکننٹ اگر آپ کی کیٹ ہے وہ ون منت سے زیادہ کی پریکننسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنفرم پریکننٹ ہو چکی ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا اووائٹ کرنا ہے اس کو انہلانے سے اس کی وجہ پہلے تو یہ ہے کہ زارہ تر کیٹ جو ہیں وہ پانی سے بھی ڈڑتی ہیں وہ انہلانے سے بھی جشکاتی ہیں اور کچھ کیٹ جو ہیں وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتی نہانا اگریسیف ہو جاتی ہیں ایسی سیچویشن کے اندر اگر آپ پریکننٹ کیٹ کو انہلاتے ہیں زبردستی تو اس کی پریکننسی کے پر فرق آ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی کیٹ نے بچے دے دی ہیں ڈیلیور کر دی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری کیٹ گندی ہو گئی ہے خون لگا بات ہو کیا اس کو ہم انہلا دیں آپ لوگوں نے یہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ کٹنس کو اس ٹائم ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ماں کو نہلا دیتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ لیزی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ کئی بیمار بھی بڑھ جائے تو کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ بلکل بھی رسک نہیں لینا آپ لوگوں نے اس کو نہیں نہلانا اگر ویسے تو نورملی کیا سیلف گرومر ہوتی ہیں وہ خود کو صاف کر کے خون غیرہ لگا ہوتا ہے تو وہ صاف کر لیتی ہیں اگر آپ لوگوں نے اس کو نہلانا بھی ہے تو تب نہلانا جو کٹنس سٹیبل ہو جائیں وہ تقریبا تھوڑا وہ ٹائم گزار لیں مدر فیٹ کے بغیر چار پانچ گھنٹے کا ٹائم گزار لیں اس ٹائم آپ اس کو نہلا سکتے ہیں تقریبا پندرہ سے بیس یا پچیس دن کے بعد آپ کیٹ کو نہلا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ کی کیٹ بیمار ہے تو آپ لوگوں نے بلکل بھی اس کو نہیں نہلانا بیمار ہے فیور ہے یا کوئی بھی پروبلم ہے کسی بھی طرح کی کھانا نہیں کھا رہی آپ لوگوں نے بلکل بھی رسک نہیں لینا میں آرڑی بار بار بتا رہا ہوں یہ بات کہ نہلانے کے بعد کیٹ آرڑی لیزی ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت فیور بھی ہو جائے کیونکہ بہت سار لوگوں کو نہلانے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا تو یہاں بھی آپ لوگوں نے رسک نہیں لینا ہے اور اگر آپ کی کیٹ ہیٹ پر ہے تو تب بھی آپ لوگوں نے اس کو نہیں نہلانا وہ آلیڈی بہت زیادہ سٹریس کے اندر ہوتی ہے ہارمون ایم بیلنس ہوگی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے کے ہیٹ کے دوران بھی اس کو نہیں نہلانا ورنہ سے سٹریس لیول وہ انکریز کر جائے گا وہ آلیڈی کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہیٹ کے اندر تو آگے جانے سے پہلے وہ لوگ جو کھانا بنانا ہے کھانا کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میں لوگ کو ایک چینل رکمنٹ کروں گا کیچن فوڈ کے نام سے لازمی جا کے وزٹ کرنے پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کرنے سمجھ لے کہ میرا ہی چینل ہے تھوڑا سپورٹ دکھائیں وہاں بھی جا کے جو مجھے پسند کرتے ہیں لوگ جن کو میرا کام پسند ہے تو لازمی وزٹ کریں وہاں پہ کومنٹ کریں میں لازمی ریٹ کروں گا اور لائک بھی لازمی کروں گا تو لنک دسکرپشن میں ہے لازمی وزٹ کرنے اور پھر جو لاس دو سچویشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے نہیں لانا ہے پہلی سچویشن یہ کہ آپ لوگ اگر نئی کیٹ لے کے آئے ہیں یا آپ لوگوں نے نئی کیٹ دی ہے کسی کو تو کوشش کرنے ہی کہ اس کو آتے ساتھ نہیں نہیں لانا اس کو ایڈجیسٹ ہونے دینا ہے جب بھی کیٹ سٹریس کے اندر ہو تو کوشش کرنے کہ نہلانے سے پرہیس کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کی کیٹ کا اگر اپریشن ہوا ہے تو اس کو بالکل اوائٹ کریں کافی دن تک اوائٹ کریں کہ بے شک اس کا نیوٹر سرجری ہوئی ہے یا اس کی سپیر سرجری ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ ایک ہفتے تک اس کو یا ڈیرہ سے تک اس کو نہ نہیں لائیں تو بہتر ہے اور اب کچھ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کیٹ کو شاید بار بار نہیں لانا پڑتا ہے ہفتے میں دو سے تین دفاں نہیں لانا پڑتا ہے یہ سچویشن زیادہ تب بھی ہی فیس کرنے کو ملتی ہے جب آپ کی کیٹن کو سکن پروبلم ہوتی ہے سکیبیز ہے رنگ ووم ہے فنگل انفیکشن ہے اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ کیٹ کو جو ہے وہ اگر کوئی میڈی کیٹی شیمپو لگا رہے ہیں کوئی سلوشن لگا رہے ہیں تو آپ اس کو تقریباً دن ہفتے میں جو ہے وہ دو سے تین دفاں نہلا سکتے ہیں یا اگر آپ لوگوں نے فلی سپریے کیا ہوئے اس کے اوپر پھر بھی آپ لوگوں کو اس کو دو دن بعد یا ایک دن بعد ہے سپریے گرنے کے بعد نہلانا پڑتا ہے اور لاسٹ میں اگر ہم بات کر لیں کہ کیٹ کو کتنی دفاں مہینے میں نہلانا چاہیے سردیاں ہو یا گرمیاں ہو اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو تقریباً تین دفاں اس کو مہینے میں نہلا سکتے ہیں یہ ریکومینڈیٹ ہے اس سے زیادہ نہیں نہلانا کیونکہ زیادہ نہلانے سے ان کی جو بالوں کی جرے ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اس کے بعد سردیوں کی بات کریں تو آپ ایک سے دو دفاں اس کو نہلا سکتے ہیں یہ ریکومینڈیٹ ہے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہونے والی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے میری ساری باتوں سمجھا چکے ہوگی یہ باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کو ضرور سمجھئے گا اور اس پر عمل بھی لازمی کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کی بلی جو ہے وہ صحت مند رہ سکے مجھے بتائیں کہ اس سے ریلیٹڈیاں اور جو بھی ٹوپیس آپ چاہتے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءالت اللہ اللہ حافظ